شکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو پردان منطری نریندر مودی کو لگا بڑا جھٹکا دوستو تیسرے چرنوں کے ماتدان میں انڈیا گڑ بندن کو زوردار طریقے سے بمپر ووٹ ملیں آخر کار کیوں پشم منگال میں بی جے پی پرتیاشی دوستو پکڑا گیا جو ہے بیمانی کرتے ہو بتائیں گے کیسے ٹی ایم سی کارکرتہ نے دبردستری کے دھونڈ ڈالا اور مدد پردیش میں ہوئی دوستو چوکانے علی ووٹنگ سب سے زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے حالہ کہ ہر جگہ ووٹنگ پرسنٹیج کم ہیں دوستو مودی کے پرتی لوگوں کی نراشہ صاف دکھائی دے رہی ہے اور سیفہی میں کیوں اکلیش شادہ نے بی جے پی پر بولا حملہ کہا بیمانی کر لے بی جے پی تب بھی وہ جیت نہیں پائے گی تمام مدد پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے تو دوستو فائنلی تیسرے چرن کی ووٹنگ سماپت ہوئی راہل گاندھی نے بی جے پی کو گھیر لیا ہے آپ کو بتا دے چلے تیسرے چرن کی ووٹنگ ہوتے تھے ہی راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی ایک سو پچاس پر ہی سمٹ جائے گی بلکہ کچھ آنکڑے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بی جے پی ایک سو پچاس بھی پار نہیں اب کی بار کر پائے گی آپ کو بتا دے راہل گاندھ نے بی جی پی کو نشانے پر لیتے ہو کہا کہ پردان منطرین پچھلے دس سالوں میں صرف لوگوں کو دھوکہ دیا ہے لوگوں کے پرتی ان کی نراشہ اور ناراضگی صاف دکھائی دے رہی ہے راہل نے کہا آپ کی بار ووٹنگ پرسنٹیج اس لیے بھی کم جا رہا ہے کیونکہ نریندر موڈی کے وہی جملے سن سن کر لوگ پریشان ہو چکے ہیں دس سال تھے وہ ہندو مسلمان مندر مسجد انہی مددوں پر بی جی پی چناؤں میں ووٹ مانگ رہی ہے بی جی پی نے غلطی سے اس بار مددوں پر چناؤں مانگنے کی کوشش کی تھی اپنے وکاس پر چناؤں مانگنے کی کوشش کی تھی لیکن ہوا کچھ الٹا دوستوں الٹا اس لیے ہوا کہ بی جی پی پوری کوشش کر رہی تھی کسی طریقے سے وہ اپنے کام کچھ پر ووٹ مانگ لے پر جیسے ہی پہلے چناؤں کا چناؤں فلاپ ہوا تو بی جی پی ڈر گئی اس نے واپس سے ہندو مسلمان والے مدد اٹھا لیے لیکن دوسرا چناؤں بھی بیکار گیا اس میں بھی نرین موڈی کے ہاتھ نراشہ ہی لگی یہی کاران ہے جو تیسرے چناؤں میں پھر بھی ٹھیک ٹھاک ووٹنگ ہوئی ہے دوستو لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے کی طرح ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کا ریزن وہی ہے دوستو کہ لوگ نرین موڈی کو سکتہ میں اب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ٹی ایم سی اور بی جی پی کے کارے کرتا ہوں میں زوردار کل ہوئی بھڑت ممتاب انرجی نے بی جی پی کو لیا لپیٹے میں دراصل آپ کو بتا دے چلے بی جی پی کا کارے کرتا دوستو کھلیام چٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پشم بنگال میں آپ کو بتا دے چلے دراصل پولنگ بوت کے اوپر ادھیکس نے بنگال میں مرشد آباد میں بی جی پی نیتا کر رہا تھا گڑ بڑی ٹی ایم سی کے نیتا نے دوستو وہی پر دھرنا دے دیا وہی پر اس کی فوٹو کھچ لی وہ بیمانی کرنے میں لگا ہوا تھا تو آپ کو بتا دے بی جی پی کے پاس دو کام ہے یہ کیا تو وہ چناؤں اچھے سے جیت جائے اس کو ووٹ ملے اور دوسرا جب اس کو جنتا ووٹ ہی نہیں دیتی تو وہ بیمانی پر اتر آتی ہے بس یہ ہی ہو رہا تھا کل بنگال کے مرشد آباد میں آپ کو بتا دے مرشد آباد میں بی جی پی کا کارکار تا بیمانی کرتا ہوا پکڑا گیا حالانکہ ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے دوستو کہ چاہیے کچھ بھی کر لے بنگال میں تو خطوپڑا ان کا صافی ہے ممتہ بینر جی کے آگے ان کا کوئی کچھ نہیں ہونے والا دوسری بات انڈیا گڑ بندھن دوستو بمپر ووٹوں سے چناؤ جیتنے والا ہے ایس بار بی جی پی کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنے والا بی جی پی جگہ کتنی کوشش کر لے لیکن وہ چناؤ ہار رہی ہے کیونکہ دس سال جنتا نے دی ہے دس سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو اب آپ کیا کرو گے سب سے بڑی بات پردان منطری جھوٹ بولتے رہتے ہیں بس نشانہ سادنا یا یہ کہنا کہ یہ آ جائیں گے تو یہ کر دیں گے یا یہ آ جائیں گے تو مسلموں کا آر اکچھن دے دیں گے زیادہ بچے آ لو کہ آپ کو منگل ستر دے دیں گے بس اسی طریقے بیان بازی انہوں نے پورے چناؤں میں کہ ابھی پردان منطری سے پوچھ لو آپ کتنے لوگوں کو آپ نے جو یہاں پر ووٹ دیا کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار دیا کتنے لوگوں کی مہنگائی آپ نے دور کی دیش میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے غریبی آتی جا رہی ہے لیکن سرکار پوری طریقے سے خاموش بیٹھی بھی ہے اور آپ سمجھ یہ بیرزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج خاص کر کر چوری چکاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے جو لوگ بیرزگار ہیں دوستو ان کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں وہ چوریاں کر رہے ہیں کئی لوگ کچھ اور کر رہے ہیں غلط کاموں میں جانا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال سرکار کی وجہ سے دیش کا یعوہ یہ کرنے پر مجبور ہے اور وہ کر بھی رہا ہے ایسے کئی خیصے سے جو ہمارے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بڑھ کے رام گوپال یادہو کا ویوادت بیان کہا رام مندر بیکار بنایا ہے ٹھیک نہیں بنایا ہے نقشے کے حساب سے آپ کو بتا دے چلے سپا اکلیش یادہو کے چاچا رام گوپال یادہو نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رام مندر بیکار بنایا ہے اس حساب سے نہیں بنایا جس حساب سے نقشے پر تھا آپ کو بتا دے چلے دوستو ابھی ایک پڑا کھلاسہ بھی ہوا تھا جب کہا تھا کہ باوری مسجد تو بنا وجہ توڑی یہ بی جی پی نے تاکہ وہ ایک مدہ بڑا بنا سکے اسے کیونکہ باوری مسجد کی جگہ پر تو رام مندر بنایا ہی نہیں گیا ہے رام مندر اس جگہ بنایا ہے دوستو جو کانگریز نے جگہ اس کے لیے دی تھی اسی زمین پر رام مندر بنایا گیا یہی نہیں لیکن انہوں نے کسی اور وے میں کہا ہی ہے مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ بیکار ہے مطلب انہوں نے بنایا غلط طریقے سے انہوں کا یہ مطلب تھا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ باٹیوں پر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دکھ ویجے سنگھ دکھ ویجے سنگھ نے پھر کھولا ای وی ایم کے خلاف مورچہ آپ کو بتا دے چلے دوستو ای وی ایم کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ فیلحال کئی جگہ پر ووٹ ڈلے گیارہ مشین بتا رہی ہے پچاس یہی تو ای وی ایم کا کھیل ہے حالانکہ دکھ ویجے نے کہا کہ اب کی بار کانگریس کی سرکار آ رہی ہے کم ووٹنگ پر دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ فیلحال جو کم ووٹنگ ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار نریندر موڈی کی سرکار ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال نریندر موڈی کی جھوٹے وادے اچھی خاصی ووٹنگ ہوئی ہے دیکھا جائے تو آپ کو بتاتے چلیں فیلحال ایک چیز صاف تھی اس جناؤں میں کہ لوگ موڈی سرکار کے جملوں سے پریشان آ چکے ہیں اور لوگ دوستو اگر ووٹ کرنے نکل بھی رہے ہیں تو وہ انڈیا گڑ بندھن کو سپورٹ کر رہا ہے اگر آپ بھی مدہ پردیش میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں منگال میں رہتے ہیں جہاں پر بھی رہتے ہیں آپ سے یہی اپیلیں انڈیا گڑ بندھن کو سپورٹ کیجئے انڈیا گڑ بندھن دوستو کوئی ایک نیچل آئے گا اس میں بہت سارے دگج نیتا ہیں آپ سمجھیں جب سب کی سوچ ملے گی تو کچھ بہتر کام ہوگا ایک سے تو ہم امید نہیں کر سکے نریند موڈی سے لیکن جو اتنے سارے لوگ ہیں دوستو جو اتنے سارے سپورٹر ہیں وہ کم سے کم دوستو لوگوں کی مدد کریں گے اور آپ سمجھیں ارون کے جیوال ہیں راہل گاندی ہیں ملک ارجن کھرگے ہیں تمام بڑے بڑے نیتا ہیں اس سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ انڈیا گڑ بندھن دوستو لوگوں کیلئے اچھا کام کرے گا ویسے بھی بی جی پی کو دس سال دیئے دس سال میں بی جی پی نے تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ کبھی بھی اس چیز پر سوال اٹھتا ہے تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور وپکش نے کوئی غلط بات نہیں کیا ویجے سنگھ نے بھی جو سوال اٹھا ہے وہ سوال اٹھنا ضروری تھے کہ بھئی اس میں یہ گڑ بڑھے اور یہ ہمیشہ چناؤں کے وقت ای وی ایم ہو یا پھر دوستو ووٹ پرسنٹیج کا معاملہ ہو اس پہ کئی سوال اٹھتے ہیں کہ اچانک سے بڑھ کیسے جاتا ہے یہ معاملہ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے چناؤ آرگ ہمیشہ بی جی پی کے پکش میں ہی بات کرتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے اکلیش یادہ اکلیش نے بی جی پی کو لیا لپیٹے میں دراصل آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادہ نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا اکلیش یادہ کو کہنا اکلیش یادہ نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اس بار بی جی پی کتنی بیمانی کر لے وہ ستہ میں نہیں آ پائے گی آپ کو بتا دے اکلیش نے کہا کہ مجھے کئی پولنگ بوت کی خبریں ملی ہیں کہ بی جے پی وہاں پر این پین پونتین کر رہی ہے ہی نہیں دوستو کل بی جے پی اتنی ڈر گئی کہ اس نے سپا کے ایک پرتیاشی کو تو گرفتار ہی کر لیا پولیس نے جس کے بعد ہنگامہ مچ گیا اکل اشادہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کئی پولنگ بوت پر جو ہے ہاں پر بی جے پی کے نیٹاؤں کی گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو جب بھی چناؤں کے وقت ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹنگ میں گڑھ بڑی کے عارب ضرور لگتے ہیں خاص کر کے یوگی کے اوپر کیونکہ اگر دیکھا جائے دوستو تو فیلحال یوگی سرکار پوری طریقے سے لوگ تنتر کی حتیہ کرنے میں بھڑی ہوئی ہے اور یہ سوال پہلی بار نہیں ہے دوستو یہ پورا جتنا بھی بی جے پی کا انڈیا کا کمبہ ہے یہ لوگ اصل میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹتے ہیں دوستو ان کی وچاردھارہ سیم ہے پیسو والی وچاردھارہ نہ یہ دوستو رام کے ہیں نہ رحیم کے ہیں مطلب آپ سمجھ رہا ہے یہ جو ہندوت کا جو یہ ڈھونگ رشتے ہیں چاہے وہ یوگی عدیتنات ہو نریندر موڈی ہو یا بڑے بڑے نیتا ہو دوستو یہ سب کا سب ایک ڈھونگ ہے جب سچ میں ہمارے ہندو بھائیوں کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو یہ سب کے سب کہاں تھے جب کورونا میں لاشے بھی نہیں تھی ندیوں میں دوستو تب تو یہ لوگ نہیں تھے ہندو ریتی رواج کے حساب سے ان کو دوستو جلانا تھا یعنی کہ انٹیب سنسکار کرنا تھا پر کیا ہو رہا تھا کہ ریتوں میں دفنایا جا رہا تھا ان کو مسلموں کی طرح تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی ہندوتو دکھاوے کا کرتی ہے لیکن ابھی جو اتنی ساری تین ہزار محلاؤں کے ساتھ ہوا ان میں ساری کون تھی زیادہ تر ساری محلائے ہندوی ہیں دوستو جن کے ساتھ ریونہ نے ریپ جیسی حرکتیں کی ہیں تو بی جے پی کا تب ہندو تو مر جاتا ہے دوستو تب ایک انسان کو بچانے کے لیے تین ہزار محلاؤں کو بھلی چڑھا دے گی بی جے پی لیکن اس نیتہ کو بچائی گی آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑھ کے اصد دین او بیسی او بیسی بولے فیلال بی جے پی کی وچار دھارہ سے تنگ آ چکے ہیں لوگ اب بی جے پی کے ساتھ کوئی نہیں دے گا آپ کو بتا دے چلے اصد دین او بیسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ پہلے اپنی پتنی کو جو انسان سمال نہیں فایا وہ دوسروں کو گیان باٹتا ہے منگل ستر کا انہوں نے کہا کہ فیلال ان کو لگتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں یا پھر دوستو جو گھوس پیٹی ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں اور وہ ہندو بہنوں کے منگل ستر چھین لیں گے اویسی نے کہا جو اپنی بی بی کو سمال نہیں پایا جس کا منگل ستر نہیں رکھ پایا وہ دوسروں کو کیوں گیان دے رہا ہے یہ ہی نہیں اویسی نے یہ بھی کہا کہ فیلال جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس طریقے کے بیوادت بیان دینا اس سے تو صاف یہ ہی دکھائی دیتا ہے کہ نریندر موڈی کسی ایک دھرم کے پردھان منتری ہیں کیا مطلب آپ سمجھئے دوستو یہ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ پردھان منتری ایک دھرم کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اویسی نے پوچھا کیا صرف آپ ایک ہی دھرم کے پردھان منتری ہو یا پھر آپ پورے دیش کے پردھان منتری ہو کیونکہ ہندو کی بات جب بھی آتی ہے تو نریندر موڈی دوستو ہندو مسلمان کرنے پر آمیدہ ہو جاتے ہیں لیکن میں اس چیز کو دوستو بار بار پتا ہے کیوں دھوراتا ہوں میں نے اس چیز کو بار بار کہا ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار جو ہے وہ بار بار اس مدے پر جو ہے آپ پر بھاگنے کا کام کرتی ہے آج ہمارے دیش میں مہنگائے غریبی بیروزگاری جیسے کئی مدے ہیں دوستو جن پر چرچہ ہونا چاہیے اور اس مدوں کو لے کر سرکار دوستو گھری رہتی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ یہ ذرا آج دیش کی جو تمام نیتیاں ہیں یا پھر دیش میں مہنگائے بیروزگاری جیسے جو مدے ہیں ان کو تو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ہندو مسلمان والے مدے پر آپ کو لڑوا دیا جاتا ہے تاکہ دوستو آپ بیوخوفی میں رہیں بیزی اور ادھر مہدی سرکار اپنا کام بڑی آسانی سے کر لے ہم نے پہلے بھی کہا ہے دوستو پھر کہیں گے سرکار کی اس چالاکیوں سے سمل کر رہی ہے کیونکہ سرکار دوستو دیش کے لوگ تنتر کو ختم کرنا چاہتی ہے دیش کے سویدھان کو میٹا کر دوستو بابا ساں بیٹھ کر کے سویدھان کو مٹا کر اپنی چلانا چاہتی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال ممتہ بینرجی بی جے پی کے اوپر ہوئی فائر کہا بی جے پی کے لوگ آتے ہیں بنگال میں گنڈا گردی کرنے بیمانی کرنے اور چناوائک دیکھتا ہے تماشا دیسل دوستو کل بی جے پی کے نیتہ نے پشم منگال میں کھلیا مدھاندلی کرنے کی کوشش کی جس کو لے کر اب ٹی ایم سی بھڑک گئی ہے ممتہ بینرجی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فلال جان بوچ کر بی جے پی دیش میں اس طریقے کی چیزیں کر رہی ہے کیونکہ وہ بنگال میں چناو ہار رہی ہے یہی نہیں ممتہ بینرجی نے کہا کہ انڈیا گڑ بندھان اپنی سرکار بنا رہا ہے اور اس سے بی جے پی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ ممتہ بینرجی نے کہا کہ ان کو بنگال کی جنتہ ووٹ نہیں دینے والی اس لیے بی جے پی کے نیتہ اس طریقے کی کیسے ایک چیز سمجھ چکی ہے کہ اس کو ووٹ نہیں مل رہا ہے ہر جگہ دوستو بی جے پی فیل ہو رہی بھلے ہی نارید موزی سپنا ساکار کر کے رکھیں کہ وہ تیسری بار بھی پی ایم بنیں گے لیکن سچا یہ ہے کہ دوہزار چار والا اتحاس اپنے آپ کو دھرائے گا جنتہ اس بار پورے مون میں ہے کہ اس سرکار کو بدل کر رہے گی دوستو کیونکہ دوہزار چوبیس میں جو ہوگا وہ دوہزار چار میں ہوا تھا اٹل بیہاری واجپائی کے ساتھ جب ان کا دوستو آپ کو یاد ہوگا شائن انڈیا نعرہ دیا تھا لیکن بری طریقے چناؤ ہار گئے تھے اٹل بیہاری واجپائی کیونکہ ظاہر سی بات اس دوران بھی نہ کوئی وکاس ہوا تھا نہ کچھ تھا سارے وعدے جھوٹے تھے اور اس بار دوستو نریندر موڈی دس سال بعد آتے ہیں کہتے ہیں ایک بار اور جیتاو مجھے ابھی تو کچھ نہیں ہوا تاکہ دوستو یہ دیش کے لوگ تنتر کو ہی پانچ سال میں پورا ختم کر دیں موڈی سرکار کی ناکامیاں اور موڈی سرکار کی دوستو حیرانیاں سب جنتہ کے سامنے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھرج سنجے 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 سنجھ نے بی جے پی کے اوپر نکالی زوردار بھڑاس جیسل آپ کو بتا دے چلے سنجے سنجے سنجھ نے بی جے پی کے اوپر بھڑاس نکالی ہے سنجے سنجھ کا کہنا ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے عام آدمی پارٹی کے کے جیوال وہاں نہ آ پائیں آپ کو بتا دے کے جیوال کوئی بڑی راحت ملنے کی امید تھی لیکن ابھی بی جے پی ایک اور چیز کر رہی ہے کہ ان کے اوپر ایک اور کیس کھول دیا ہے کہ انہوں نے فنڈنگ لیے خالستانیوں سے کچھ چینل ایسے دوستو جو موڈی سرکار کی دلالی کیلئے ہی جانے جاتے ہیں جس میں ایک نیوز ایٹین آتا ہے دوستو ایک زی نیوز آتا ہے دوستو یہ سب لوگ یہ چینل جو ہیں یہ تو دگج کٹر موڈی بھگتے ہیں آپ سمجھئے ان چینلوں پر جب بھی آپ دیکھو گے یہ وپخش کو گالیاں دیتے ہوں ملیں گے چینل یا پھر ریسے تھمنل بناتے جس میں وپخش کو ویلن بتاتے ہیں اور موڈی سرکار کے کام کچھ کو ہیرو بتاتے ہیں کا کام کرتے ہیں مجھے ایک چیز صاف دکھائی دیتی ہے جب دوستو گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے اس سرکار کے جانے کا سمیں آگیا ہے تو اب گوڈی میڈیا آخری ہے دوستو کہتے ہیں نا مردے میں جب آخری کی ساسیں بچتی ہے تو جھٹ پٹاتا ہے بس وہی ہو رہا ہے دوستو یہ گوڈی میڈیا آخری بار جھٹ پٹا لے کیونکہ اوپر والے نے چاہا تو دوستو چار جون کو سرکار بدل جائے گی پھر دیکھتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو فلال پردان منتری نریندر مودی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہیں نظرائم علی کرجن کھر گئے کہا دیش کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے یہ دیش کا لوگتنتر جو خطرناک ہاتوں میں چلا گیا ہے جو جنتا نے غلطی کی تھی جنتا غلطی کو صدھار رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو چلاوں سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کون پارٹی جیت رہی ہے کون ہار رہی ہے لیکن ہاں آپ دیکھنا چار جون سے پہلے تین جون کو بی جے پی یہ کھیل شروع کر دے گی دوستو کہ فلال کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے پہلے ہی رات کو یہ افور آئی جائے گی مجھے لگتا ہے اوپینین پول میں کہ یہ بی جے پی جیت رہی ہے کیونکہ کئی موڈی چینل ایسے ہیں جو جھوڑ بولنے میں نمبر ورنے دوستو تاکہ لوگ نراش ہو جائیں اور بھائیہ ووٹنگ پرسنٹیج میں بیٹھے ہی نہیں کہ یہ گنتیس پہلے اوپینین پول آ گیا ہے لیکن سچا یہ دوستو کہ بی جے پی چناؤں ہارے گی اوپینین پول کچھ بھی کہے اوپینین پول اگر سچ بتائیں گے یہ لوگ تو ٹھیک ہے اگر جھوڑ بتائیں گے تو بھی بی جے پی چناؤں ہارے گی اس بار کے آنکڑے آپ دیکھنا دوستو سچ میں چوکانے والے ہوں گے کیونکہ اب کی بار جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی نراشہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈال لیا ہے وہ کٹر موڈی بھکت ہوا کرتے تھے اور جو لوگ ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں دوستو وہ موڈی بھکت نہیں ہے وہ دوستو جنتا ہے اور جنتا کس کو ووٹ ڈال لیا ہے یہ آپ اچھے جانتے ہیں کون ہے جو دیش کیلئی کام کرنا چاہتا ہے کس نے کہا ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے دوستو سالہ نہ دے گا تمام محلاؤں کو اور میں اس بات کو دھوراتا ہوں دوستو پھر کہتا ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے راہل گاندھی نہ صرف دیش کا نقشہ بدل دیں گے دوستو بلکہ دیش کو ایک صحیح ہاتھوں میں جانا بہت ضروری ہے از وقت دیش ایک ایسے ہاتھوں میں جا چکا ہے دوستو جو دھرم کے آدھار پر لوگوں کو جج کرتا ہے جو انسان یہ جج کرتا ہے کہ اس کے کتنے بچے ہیں کون گھسپیٹیا ہے تو یہ کس دھرم کا ہوگا جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں کپڑے دیکھ کر لوگوں کو پہچان لیتا ہوں اس کی بات پر دوستو کیا بھروسہ کرنا اور وہ انسان ہیں نریندر موڈی دوستو از دیش کے حال یہ پردان منتری جو اب تھے ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ ستہ میں نہیں رہیں گے یعنی کہ پور پردان منتری ہو جائیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ باتی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئیں پرینکہ گاندھی پرینکہ گاندھی بولی یوانوں کے سپنے توڑے تمام پرکشاؤں میں پیپر لیکھ ہوئے پردان منتری کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے لسل پرینکہ نے آروپ لگایا کہ نریندر موڈی کے راج میں خاص کر کے جنتہ بہت پریشان ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ جس جنتہ نے موڈی سرکار کو ووٹ دیا دوستو آج وہی جنتہ بی جی پی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا دیدہ نے کیے بھی یہ دوستو کہ جنتہ اچھے سے جانتی ہے کہ یہ سرکار نے صرف لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے اب آپ سوچوں گے تاریف تاریف دوستو دو طرح کی ہوتی ہے ایک تاریف وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کری رہے ہیں دوسری تاریف وہ ہوتی ہے دوستو جو بی جی پی تاریف لاک کام کرتی نہیں ہے تاریف میں تاریف ہو رہی ہے پرینکا گاندھی نے صاف کہا کہ فیلحال اس بار دیش کی جنتہ نے تیگر لیا ہے کہ وہ دیش میں بدلاؤ لاکر رہے گی میں تو جنتہ کے دوستو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گھر سے نکلئے انڈیا گڑبندن کو سپورٹ کیجئے اب تین چرانوں کے چناؤں تو ہوت چکے ہیں دوستو دو چرانوں کے اور بچے ہیں اسی لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب جو دو چرانوں کے چناؤں اور بچے ہیں اس میں انڈیا گڑبندن کو اتنا سپورٹ کیجئے اتنا کیجئے کہ بی جی پی کتنی بیمانی کر لے ای وی ایم بی ایک گھبرا جائے اتنے ووٹنگ ڈالی ہے کہ بی جی پی کی ای وی ایم بی چٹک جائے دوستو ووٹ دیکھ کر کیونکہ آپ سمجھئے دوستو اگر بمپر ووٹنگ ہوئی نا انڈیا گڑبندن کو تو بی جی پی چاہ کے بھی بی مانی نہیں کر پائی گے وہ سمٹ جائے گی بی جی پی کا بی مانی کا چکر پتا ہے کب چلتا ہے جب بی جی پی کو دوستو تھوڑے بھوت ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے تب وہ بی مانیاں کرتی ہے لیکن اگر بمپر ووٹنگ انڈیا گڑبندن کی طرف ہوئی ہو رہی ہے دوستو تو آپ سمجھئے اب کی بار بی جی پی چاہ کر بھی بی مانی نہیں کر پائی گے اور وہ کرے گی بھی تو اس کے کچھ کام کی نہیں ہے کیونکہ جیتے گا تو انڈیا گڑبندن ہم سپورٹ کریں گے انڈیا گڑبندن کو اور یہی امید کریں گے کہ اب کی بار ستہ پریورتن ضرور ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال دیش میں بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے راحل گاندھی نے پردان منتری پر سعادہ نشانہ راحل بولے سرکار بنتے سے ہی سب سے پہلے مہلاؤں کے کی جو یوجنہ اس کو لاغو کر دی جائے گی اور کسانوں کو لکھت میں ایم ایس پی دیں گے ہم دوستو پہلی بار سرکار نے وعدہ کیا کہ وہ لکھت میں ایم ایس پی دینے جا رہی ہے اب تک کسی سرکار نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ بی جی پی نے اپنے منیفیسٹو میں دوستو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ لیگل ایم ایس پی دے گی لیکن دوستو کانگریز نے اپنے منیفیسٹو میں صاف کہا ہے یعنی کہ انڈیا گڑبندن نے کہ وہ کسانوں کو پہلی کیبنٹ میں مطلب کہ پہلی بار میں ایم ایس پی دینے جا رہا ہے اب تک کسی سرکار نے یہ اعلان نہیں کیا تھا دوستو ایم ایس پی کی گارنٹی ایک بہت بڑا مددہ ہوئے کسانوں کے لیے خاص کر کے جو فصلے ہوگاتے ہیں لیکن یہاں پر راہل گاندھی کا یہ دعویٰ کہ وہ کسانوں کو لکھت میں ایم ایس پی دیں گے دوستو یہی سب سے بڑا مددہ ہے دوستو جن لوگوں نے بھی بی جی پی کا کام کاش دیکھ لیا جن لوگوں نے دیکھا آئے کہ بی جی پی کیسا کام کر رہی ہے اب مجھے پوری امید ہے کہ ایک بار ستہ سے جانے کے بعد دیش کی جنتہ بی جی پی کو کبھی ووٹ نہیں دے گی کیونکہ بھئی ہے اس سرکار کو جھیلتے جھیلتے لوگ ڈر چکے ہیں فیلحال